موسیقی لائیو آئر میں خوش آمدید اور بات کریں گے اگریکلچر سیکٹر کی اگریکلچر کے معاملات آپ کے ساتھ میں رکھیں گے اور اگریکلچر سے ایسوسییٹ جو سیکٹرز ہیں جو انڈاستیس ہیں ان کی بھی لازمی بات کریں گے کیونکہ ان کا امپیکٹ بھی بہت ضروری ہے وہ آتا ہے اس پہ اور اس پر بات کرنے کے لیے بہت زیادہ گیس نے ہمیں جوائن کیا ہے آصف انام صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمن سندھ بلچستان اپٹما سے ان کا تعلق ہے آصف صاحب سلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ آج سب اگریکلچر سیکٹر ہمارا فلرش نہیں کر رہا بہت پرابلمز ہیں اگر ٹیکسٹائل کی بھی بات کریں تو اس کے بھی مسائل ہیں کیا مطلب آپ کے سامنے آئے ورلڈ بینک کا کل آپ نے سٹیٹمنٹ دکھ لیا سب لوگ جو ایک دم سے ہل گیا کہ یہ ہوا کیا ہے آلریڈی ہم یہ چیزیں انڈیکیٹ کر چکے ہیں ہائیلائٹ کر چکے ہیں غالباً پچھلے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی جو کل ورلڈ بینک نے کیا ہم نے فروری کے پرائم میں یہ پورا النیٹ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ تین بلین پر منت پر رہے گا اور وہ تقریباً پوزیشن واضح ہو گئی ہے پھر ایک نیریٹیف تھا کہ یہ مشینری امپورٹ ہو رہی ہے تو آگے جیسے اس میں گراوٹ آئے گی تو اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ساری مشینری جو ہے وہ امپورٹڈ راو مٹیریل یوز کرتی ہے تو یہ تقریباً سسٹینیبل ہے اور اس سال کی سبجیکٹو اویلیبیلیٹی آف لون ساڑھ بلین ہی امپورٹ ہونی ہے اٹویل ڈیپینڈ کے ساڑھ بلین اویلیبیل ہوں گے تو ہو جائے گی کیسے جو ہے ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں اگر ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں کیا ہنگامی بنیاد کا ورڈ میں اس کے یوز کرتا ہوں چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ لانگ ٹرم والے تو آپ کی جیے میکرو انڈیکیٹرز پہ تو لازمی کام کرنا ہے تاکہ ان مسائل سے بچا جا سکے میکرو لیویل پر کیا کرنا ہوگا کہ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہو جائے ایس فار ایس کنسن ایگریکلچر اور ٹیکسٹائل سیکٹر دیکھیں ہمارے ملک میں پوٹینشل تو بیتا اچھا ہے کاؤٹن کی ہیلڈ ہماری بمشکل دو بیل پر ایکڑ ہے سیم ہیلڈ جو برازیل ہے وہاں پہ حالانکہ ایریگیٹڈ ہے مطلب ایریگیٹڈ نہیں ہے رین فیڈ ہے وہاں پہ تقریباً پاکستانی نو بیل کے برابر جو ہے اس طرح کے آسٹریلیا میں یہ گیارہ بیل ہے تو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ ہم اگر اس کو پروپر ایگریکلچر ٹیکنک ریسرچ اور وہ تمام چیزیں کریں تو ہماری کئی گناہ ایگریکلچر پرڈکس جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں پیداوار جو ہے کپاس کی وہ دو ڈھائی کروڑ پیل تو آج عام اس ایریے سے ہی ہونی چاہیے اور اسی یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کاؤسٹ آف پرڈکشن بہت بڑھ لی ہے تو پاکستان کی کاؤسٹ آف پرڈکشن تھی اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک زمانے میں سپورٹ پرائس ہوتی تھی یہ کاؤٹن ایکسپورٹ کورپیشن مال کری تھی آپ اس کو آج ڈالر ویلیو میں کنورٹ کریں وہاں کو چالیس بیالیس سینٹ ہی ملے گی تو دیٹ مینز کہ ایڈ دیٹ لیول ایوریتھنگ وز ورکنگ فائن اس کے بعد اب ساری کاؤسٹ بڑھتی گئی ہیں پھر جو ڈیویلویشن نہیں ہوئی اس کی وجہ سے بڑی ڈسٹورشن ہو گئی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گندوں دنیا سے ڈبل پرائس پہ گنہ آلموس دیوڑی پرائس پہ مارکٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو چیزیں انٹرنیشنل مارکٹ میں بکنی ہیں وہ اگنی بھی کم ہو گئی اور جو چیزیں جو ڈومیسٹک میں مہنگے بیچی جاری ہیں وہ سرپلس ہو گئی اب وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کو کہاں بیجیں اب ایک چیز ہے ہی دنیا میں تیس روپے کی تو وہ ستر روپے میں دنیا کو بیچنے کے لئے اس کے مال کے برابر تو سبسیڈی چاہیے آجا آسل صاحب ابھی جو شیگر کا بہران آیا اس پہ بھی انہوں نے جو ہے زبورسی سپلائی کو اپنی ڈسکنٹینیو رکھا گودام میں شگر نہیں تھی کراچی کی بات کریں جوڑیا بزار میں جو مال رکھا ہوا تھا وہ تھا اور بھی انٹریئر سیزوں پر انٹریئر پہ ہم نے دیکھا یہ کیا طریقہ اپنا آئے کموڈیڈیز کو آپ بلیک میل کریں گے جا رہا ہے یہ طریقہ کا اپنا آ جاتا ہے تو معاملہ تو خراب ہوتے ہیں سر دیکھیں پہلے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوں گا کہ جو گنے کی پرائیس ہے یا شگر کی پرائیس پاکستان میں وہ دنیا سے دیوڑی دگنی ہے اسی طریقے سے تقریباً گندم کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ وہ آلموس ورلڈ پرائیس سے ہمارے یہاں ڈبل ہے تو جب آپ ورلڈ پرائیس سے ڈبل ہے تو آپ اپنی پاپولیشن کو جو کیپٹیو ہے اس کو تو آپ زبادستی جو بھی بھاؤ لگا دیں مگر آپ انٹرنیشنلی نہ آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نہ آپ کمپیٹیٹیو اس کے لیے چینی پہ میرے خال میں ستر پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی ہے اور ایکسپورٹ کے لیے سبسیڈی دی جاتی ہے تاکہ یہاں سے سرپلس مال چلا جائے اور جو دوسرے لوگ ہیں جو گروئرز نہیں ہیں وہ مہنگے بھاؤ چینی خریدیں تو اسی وجہ سے کورٹن کا بھی ایریا اور یہ تمام ایریا کام ہوئے اور بجائے اس کے کہ پروڈکٹیوٹی پڑھا کے اگریکلچر کو سسٹین کرایا جاتا یہ ایک شورٹ میجر تھا سٹاپ گیپ تھا اب ڈیویلوشن ہونے سے بھی بہت سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو اس سے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ ہماری کرنسی 30-40% جو ہے وہ اوبر ویلیو ہے کہ اگر آپ کو چینی جیسی بیسک آئیٹم ایکسپورٹ کرنے کے لئے سب سے ڈی چاہیے دیکھیں آپ آجا آسے صاحب ٹیکسٹائل کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اگری کرچر کا سیکٹر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ کارٹن کی بات کر رہے ہیں اگری کرچر کی تو آپ ٹیکسٹائل کی بھی بات کریں جیسے میں نے انٹرو میں کہا یہ کنیکٹ ہے اگری کرچر سیکٹر ہمارا دوسرے سیکٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے ٹیکسٹائل کا معاملہ سوٹ آٹ ہوتے ہیں مجھے نظر نہیں آرہا تین سال گزر گئے کچھ پیشرفت نہیں ہوئی انسینٹیف تو اب وہ ایک مزاقی بن گیا ہے ان کے فنڈز بھی ریپے نہیں کیا ہے میں نے گوشتہ روز پروگرام میں بھی ایرز کیا کیا لگ رہے سر اس گارمنٹ سے تب ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہم ٹیکسٹائل کا جی دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش میں ایک بل مورو لیس سمبولیکلی ہونے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی اور آج وہ دنیا سے 80 لاکھ بل خرید کے 35 بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کر رہے ہیں تو نمبر ون دیرز نو ریلیشن بٹمین کارٹن گروئنگ اینڈ ٹیکسٹائل ہمیں ایک نیچرل ایڈوانٹیج ہے ٹیکسٹائل ہونے کی یا کارٹن ہونے کی وجہ سے اس کی ہمیں مگر انفرچنیٹلی جب سے یہ ایلز کم ہوئی ہیں اور اسپیشلی جب چار پانچ سال سے کبھی ڈیوٹی کبھی سیل ٹیکس مدھا اولٹا بھی آر ایٹر ڈیس اڈوانٹیج ہیویں لوکل کورٹن دین بنگلہ دیش ٹیک ہے سر ٹیرف کبھی ایشو ہے ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں کہ جو وہ جو ٹیرف بنگلہ دیش انڈیا کو مل رہا ہے اس ریٹ پر آپ ایکسپورٹس کو ٹیرف اور مارجن نہیں دے رہے یہ بات درست ہے یا نہیں جب ایک ہنڈر پرسن صحیح ہے تقریباً سات سینڈ جو ہے وہ انڈیا میں بجلی کا ریٹ ہے میجر پروڈیسنگ ایری میں وہاں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کرتا ہے جہاں میجر ٹیکسٹائل ہیں وہاں چھے سات سینڈ کا ہے دوسرا وہاں پہ جو بنگلہ دیش میں جو گیس ہے اس کا ریٹ جو ہے ہمارے چار سو کے برابر ہے جبکہ ہمارے یہاں جی آئی ڈی سی ٹیکسز لگائیں ایکسپورٹ پہ جو کیسے ایکسپورٹ ہوں گے تو اس کے ساتھ ہمارا ہارٹ سو ریٹ ہے تو اگر تھرٹی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ جو کاؤسٹ آف پروڈکشن ہے آدھر دین راو مٹیریل تو وہ اگر آپ کا فیفٹی پرسنٹ یا ہنڈے پرسنٹ مہنگا ہے تو کیسے پروڈکس بڑھیں گی ایکسپورٹس بڑھیں گی اور جہاں تک انسینٹیب کا تعلق ہے بنگلہ دیش کی سکسٹی پرسنٹ ایکسپورٹ نائنٹین بلین ڈالر جو ہے وہ ای ایو کو ہے اور ای ایو میں ہمارا اور بنگلہ دیش دونوں کا اسٹریٹس برابر ہے ایز آف ٹوڈے جو انسینٹیب ہونے حاصل ہیں اور ہم مزریبیلی پرفارم کر سکیں اس میں کوئی صرف یہ ہوا ہے کہ اس میں کمی نہیں آئی جو باقی چیزوں میں آئی ہے آسف صاحب بات یہ ہے کہ یہ سی پیک کی بات کر رہے ہیں سی پیک پہ جی اگری کلچر کا جو سیکٹر ہے یہ اس کی جو جڈی پی پہ کانٹیبیوشن ہوگی یہ ایمپریسیف ہوگی یہ صرف ابھی باتیں آرٹیکل کے تحت آرہی ہیں ابھی حقائق اور گراؤنڈ ریالیٹی سٹارٹ نہیں ہوئی سوال میرا یہ ہے آپ اگر پاکستان کو بینیفیشل ہونے کی بات کرتے ہیں سی پیک ٹھیک ہے وہ چائنہ اور پاکستان کا بہامی مشتر کا ایک میگا پروجیکٹ ہے فورٹ ٹریڈنگ سر میں سوال ہی رکھنا چاہ رہا ہوں ایک سپورٹ بہتر کرنے کے لیے آپ کو نیور کنٹس سے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے چاہے اگرانستان ہو انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو چلیں انڈیا کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کر لیتے ہیں نہیں انڈیا کی تو ہم نے بہت اچھے تعلقات رکھے اگر آپ دیکھیں چار سال میں جتنے چھتیس گنا یان کی امپورٹ ہم نے انڈیا سے بڑھا لی ہر چیز بڑھا لی انڈیا سے میں ایک جنرل بات کروں انڈیا کے ساتھ یعنی ہمارا بیلنس آف ٹریڈ گزشتہ چار سال میں انڈیا سے بڑا ٹھیک ٹھاک خراب ہوا ہے مزید مجھے آپ بتا دیں ایران ہو گیا انڈیا بنگلہ دیش ہو گیا آپ کا اگوانستان ہو گیا ٹریڈنگ ایکٹیوٹی بحال کرنے کے لیے ایکسپورٹ بحال کرنے کے لیے اگریکرچر کو فحال کرنے کے لیے پولیسی اقدامات کیا کرنے ہو گئے پہلے تو میں آپ سے اذکروں کہ جہاں تک بنگلہ دیش ہے ایران ہے یہ تمام ہمارے کمپیٹنگ کنٹریز ہیں پہلے ہم یہ بتائیں کہ ہمارے پر پروڈکٹ ہیں کیا ایکسپورٹ کرنے کے لیے اگر ہم مکس دیکھتے ہیں تو وہ ٹیکسٹائل ہے تو ٹیکسٹائل کا تو انڈیا پروڈیوسر ہے تو وہ ہماری پروڈکٹ آنے نہیں ہم نے ایسی پولیسی کی کہ ان کی پروڈکٹ ہمارے ہاں جائے ہماری پروڈکٹ وہاں نہیں جا رہی یہ تو ایویڈنٹ فیکٹ ہے کہ ہمارے سے ایک کلو یان انہوں نے نہیں خریدا چار سال میں یہ آن ریکارڈ بات ہے ٹیک ہے پھر اس کے بعد ٹیریف ریجیمز ہم نے چینج کر لیے ہیں تو ٹیریف ریجیمز ہم نے اس طرح کیا آپ آدھا آدھا کر لیتے ہیں تو جس کا چھبس تھا وہ تیرہ ہو گیا جس کا دس تھا وہ پانچ ہو گیا راو مٹیریل پہ سات پرسنٹ ڈیوٹی ہے یان آنے پہ پانچ پرسنٹ ڈیوٹی ہے یہ سب انوملیز ہیں میرے خیال میں تو وی نیڈ آ لٹ آف سٹرکچرل ریفارم اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دس بیس پرسنٹ ڈیویویوشن کچھ بھی نہیں ہونا دس بیس سے اب تو ہر چیز میں انرجی میں ٹیکسیشن آ چکی ٹان آور پہ کام کرنے کی ٹیکسیشن ہو گئی ہر چیز کی ٹیکسیشن ہے کارٹن کی پالیسی آپ کی واضح نہیں ہے کوئی کیسے انویسمنٹ کرے گا پالیسٹر ٹریڈ میں بھی یہی ہے کہ یہ پالیسٹر کے اوپر ڈیوٹی ہے یا اس سے کم ڈیوٹی پہ اتنے بڑے فیکٹرز ہیں آپ بات کرتے ہیں آپ کا ایمپورٹ بھی بڑھ چکا ہے یہی تو کامپننٹس ہیں آپ نے جو یوز کی ہیں اپنے ٹول میں آپ نے اس کو ایفیکٹی ٹول رکھا اپنے پالیسی اور ٹریڈ میں آپ دیکھیں آپ کے سامنے مسائل ہیں اور ابھی اس میں تو آپ کو گرفتار ہونا ہی تھا جو آج اکنومیکل ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں لگ رہی ہیں درست ہیں آپ نے آغاز میں ہی آپ نے جو ایسے میجرس لیے وہ اس وقت تکلیف دے نہیں تھے اب پانی جب سر سے ہونچا ہو گیا تو آپ ریالائز کر رہے ہیں اچھا ابھی بھی ڈوبے نہیں ہیں بہتر ہو سکتے ہیں ابھی بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں کرنا چاہیں تو ایز ایک کنٹری جو ہے وہ پچاس ہٹھ بلین تو ایک ایک کمپنی پہ ڈیٹ ہوتا ہے یہ تو ماشاءاللہ ملک ہے پوٹینشل بہت ہے مگر کوئی سیریس ڈیریکشن میں وہ ورکنگ نہیں نظر آ رہی جیسے کارٹن کی ایل آپ اگر دیکھیں ہمارے ملک میں سوائے ایک ایف بی آر کے جس کے پاس ٹیکس ریوینیو کا ٹارگٹ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کسی چیز کا ٹارگٹ ہوتا ہے صحیح بات ہے کسی کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے نہ ایگری کلچر ریسرچ ڈیپارٹمنٹ کے پاس تعلق ہے نہ یونیورسٹریز کے پاس ہے کہ جی آپ کی دنیا کی رہنگ میں کوئی ہے ہی نہیں فنڈمنٹلی ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ جیسے ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہی انفرمیشن آپ کے پاس ویلیڈ نہیں ہوتی ہے آپ کے سٹیڈیسٹیکل بیئروں پر تک اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیویویشن تین روپے کی ہوئی تھی اس سے دو دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا کہ اسٹیڈ بینک نے فیگر ریکنسائل کیے تھے فیڈل سٹیسٹیکل بورٹ سے اور پانچ بلین ڈالر کی انرپورٹڈ ایمپورٹ کو جو ہے وہ کہا تھا کہ جی یوان کی ایمپورٹ کو ہم نے بک نہیں کیا تھا اس کو بک کیا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا ڈیفیسٹ وغیرہ کی ساری پوزیشن کلیر ہوئی فرائیڈے کو فیگر آئی تھی منڈے کو چینج ہوا تو اب جتنی آپ کی ایمپورٹ بڑھتی ہو آپ کی جی ڈی پی گروت سے مائنس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جی ڈی پی کے گروت کے فیگرز بھی مائنس ہوتی ہے اجا آسف صاحب ایک سوال مجھے بتا دیں بڑا آسان تھا اس کا جواب ہے یہ اگر ڈیپریشیٹ کرتے ہیں اپنے کرنسی کو آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر بڑھا لیے انکم نہیں بڑھائی ایکسپورٹ is like ایکسپورٹ ریمٹنسی آپ کی انکم ہے اور ایمپورٹ آپ کا خرچہ ہے تو اب آپ نے ایک فارم تو بڑھا لیے آپ نے جا میں قرضہ لے لیتا ہوں تو اگر تھوڑی سی میند کی جاتی ہے ہماری بھی بنگلہ دیش کی طرح پچیس کی پیتیس ہوتی تو آج ہماری ہر چیز آج آپ انڈسٹری کے لیے انسینٹیف آنا چاہیے ہر انڈسٹری کے لیے ابھی تک جو ہم نے مانگا ہے وہ تو ہم نے کوئی انسینٹیف مانگا ہی نہیں ہم نے تو یہ کہا ہے کہ تین سو اٹھانوے روپے گیس کی اوگرہ نے ڈیٹرمنیشن کی ہے وہ گیس ہمیں چار سو روپے ٹیکس ڈال کے کیوں آٹھ سو روپے میں دے رہے ٹھیک ٹھیک ہے نا جو اوگرہ نے ڈیٹرمنیش کی آپ اس پر ہمیں دے دیں ٹھیک ہے تو ہم نے تو کوئی انسینٹیف مانگا ہی بھی نہیں صحیح بات ہے اچھا انسینٹیف نہ بھی مانگیں تو یہ سرکار کا کام بنتا ہے کہ اپنی انڈسٹریز کو آپ نے بحال کرنا ہے آپ نے بنگلہ دیش کی بہت اچھی مثال لی ہم اس کو بار بار مثالوں میں شامل کرتے ہیں دیکھیں بنگلہ دیش میں آپ کو میں ارز کروں کہ چار سو روپے جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے ہے اور جو الینجی ہے وہ وہ گھروں کو دیتے ہیں کہ جی اگر آپ نے گھر اور گاڑی چلانی ہے اچھا ہماری ہاں ریورس ہے صحیح آپ نے ابھی چیز اینرجی ہائلائٹ کی ہے پیٹرولیم پروڈکس کی ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم پیٹرول کی بات کریں گے الینجی کی بات کریں گے گیس کی بات کریں گے انڈسٹریز میں تو دیکھیں بجلی چاہیے چاہیے ٹیکسٹائل کی کچھ ایکیپمنٹس اور مشینریسٹ ہو گئی ہیں اتنی گیس انڈسٹری کی وہ گاؤں میں ڈیوٹ کی گئی اور یہ بھی کوئی لوجیکل نہیں تھا کہ ایک آدمی پانسو روپے کا ریٹ لے رہا ہے اس سے آپ گیس چھینے اور ایک سو اٹھانوے یا دوسو روپے میں گاؤں میں جا کے دیتے ہیں اور اس کا بھی جو فرق ہے وہ جو باقی رہ گئے ہیں ان پر ڈالنے تو اس پہ بھی آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا رہائشی علاقوں میں دمسٹر کے ریاس میں انٹریئر ایریاس میں آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے آپ کو یوٹیلائزیشن گیس کی جہاں پر ہے آپ کو دینی ہی پڑے گی اسی چیز کے تو آپ پیسے ہم سے ان ٹرمز آف بل لیتے ہیں یوٹیلٹی بل جو آتا ہے آپ کا گیس کا وہ کیوں ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اگر فول دیں گے تو کتنا بڑھائیں گے اگر آج آپ فلیٹ ریٹ کر دیں تو سب کا چار سو رو پر ریٹ ہو جائے گا اس پر چلو ایلن جی مکس بھی اگر آ جائے تو ساڑھے چار سو ہو جائے گا یا تو سب ساڑھے چار سو نہیں صحیح کریں سر آسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سیگمنٹ کے لیے آپ ہے اور آپ نے بہت بہتر طریقے سے کنکلوڈ کیا تمام تر ایسپیکٹ کو آپ نے دیکھا کہ کتنی امپروفمنٹ کی جگہ ہے اس پر ہم نے بات کیے بہلے اس کو وائنڈ اپ کریں گے کل دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے سب سویرے سٹاک مارکٹ کی صورتحال کو ریکیپ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور ڈیفرنس ٹیکٹرز پر بات کریں گے بزنس پلس کے ساتھ رہیے